اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو ایلیمنٹر کے اس اپڈیٹڈ کورس کے نیکسٹ موڈیول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس موڈیول میں ہم کوکلی آپ کو کمپلیٹ ویب سیٹس کریئٹ کرنا سکھائیں گے سب سے پہلے تو ہم ایسٹرا کو ہی استعمال کرتے ہیں اور ایسٹرا کو استعمال کرتے ہوئے ایسٹرا کی سٹارٹر ٹیمپلیٹس کا سارا لیتے ہیں کیونکہ جب آپ فری لانسنگ مارکٹ پلیسز پر جیسے فائبر وغیرہ پر ڈیفرنٹ کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پانچ دس پیس پچاس ڈالر میں جو سائٹس بنا رہے ہوتے ہیں ان میں آپ کبھی بھی وہ فروم سکرچ پوری ڈیزائن کرنے نہیں بیٹھیں گے وہ کافک ٹائم ویسٹ ہے تو اس کا سلوشن آپ کو ایسٹرا کی سٹارٹر سائٹس کی صورت میں یا انویٹو ایلیمنٹس کی صورت میں ہم باری باری ساروں کو ایکسپلور کرتے ہیں ان میں ملتا ہے آپ کو ایکلی ویدن منٹس پوری ویب سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کلائنٹ کی جو پکچرز ہیں یا ڈیٹا ہے اس کو اس میں انکوپریٹ کر کے اس سے ریلیٹڈ آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بچے اور آپ کو ہائیلی اٹریکٹیو ڈیزائن پیجیز مل جائیں جن میں آپ کو زیادہ آپ کو زیادہ کھپنا نہ پڑے لیکن آپ جب اپنی ایکسپلورٹیز انکوپریز کر لے اس میں تو اس میں پھر آپ کلائنٹ کے ڈیزائن کے اکارڈنگلی بھی سائٹس بنا سکتے ہیں اس میں بھی ہم اسی کورس میں کوشش کریں گے ایک ریل ٹائم پی ایس ٹی یا کوئی ایلسٹریٹر کی فائل کو ایلیمنٹر کو استعمال کرتے ہوئے ایکزیکٹ دیکھ کر بنانا بھی آپ کو سکھائیں گے تو شروع کرتے ہیں پلگنز میں آئیں ایڈ نیو میں آئیں ایسٹرہ سٹارٹر سائٹس کا پلگن انسٹرال کریں یہاں پر آپ سمپلی ایسٹرہ لکھ کر ہی سرچ کریں گے پلگن میں تو آپ کے پاس ایسٹرہ سٹارٹر ٹیمپلیٹس کا پلگن آ جائے گا اس کو آپ انسٹرال کر لیں اب ایسٹرہ سٹارٹر ٹیمپلیٹس کا پلگن آپ کو ریڈی میڈ ہنڈرز کے حساب سے صرف سنگل پیج ڈیزائن نہیں بلکہ پوری پوری ریڈی میڈ ویب سیٹس دیتا ہے اگر آپ اس پلگن کو انسٹرال کر کے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اپیرنس میں ایسٹرہ سٹارٹر ٹیمپلیٹس پر کلک کریں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ کس پیج بلڈر کے لیے آپ اس پلگن کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایلی میڈر کو استعمال کر رہے ہیں اس کے ٹیمپلیٹس ان باقی ایڈیٹرز کے لیے بھی ایویلیبل ہیں ایلی میڈر کو سیلیک کرتے ہیں اور اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو انٹرفیس ہے اس میں آپ کو کمپلیٹ ویب سیٹس ملیں گی ریڈی میڈ تقریبا ہر قسم کی ٹاپک کے لیے آپ کو ایک سائٹ مل جائے گی اب اس میں آپ دیکھیں کچھ کے اوپر ایجنسی لکھا ہوا ہے تو کچھ ٹیمپلیٹس اس میں فری ہیں اور کچھ ٹیمپلیٹس آپ ان کے ایجنسی لائسنس کے ساتھ ہی بائے کر سکتے ہیں اور ایسٹرہ پرو بائے کرنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک ہوتا ہے آپ ہمارے لنک سے اگر پرچیس کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں کے لیے مصید فری ویڈیوز بنانے کے لیے افیلیٹ کی صورت میں تو اگر آپ صرف فری ورزن دیکھنا چاہ رہے ہیں صرف فری ٹیمپلیٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں فری آپ ایجنسی کو انچیک کر دیں یعنی کہ فری والے کو چیک کر دیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے کٹیگری بھی جھوز کر سکتے ہیں بزنس بلاغ اور ایک کومرس یہ تین مین کٹیگریز ہیں آپ کے پاس اور ایدر کی بھی ایک کٹیگری ہے اب فرض کریں آپ نے ایک اورگینک سٹور کریئٹ کرنا ہے جس میں وو کومرس بھی ہو تو یہ آپ کے سامنے ایک پوری وو کومرس سے ریلیٹڈ ڈیزائن ہے ویب سائٹ ہے اور اس کے لیے اب وو کومرس سے ریلیٹڈ سائٹس کو امپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس وو کومرس بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں برینڈ سٹور ہے یہ بھی وکم اس کی ٹیمپلیٹ ہے اور سو اون آپ کے پاس یہاں پر ٹیمپلیٹ چلتی جا رہی ہیں آپ ان میں سے اور یہ صرف ٹیمپلیٹ نہیں ہے یہ کمپلیٹ ریڈی میڈ سائٹ ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ پریویو لے سکتے ہیں کسی بھی ٹیمپلیٹ کا اسے امپورٹ کرنے سے پہلے آپ اس کی پوری سائٹ کا پریویو لے سکتے ہیں انہوں نے کمپلیٹ ویب سیٹ کے لیے ڈیمو پیجز بنائے ہوئے ہیں اب دیکھیں یہاں سے آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ جسٹ ون کلک کے اوپر پوری اس طرح کی ویب سیٹ آپ کی ورپس انسٹالیشن کے اوپر ریڈی ہو جائے گی اب دیکھیں اس میں وو کامرس بھی لگا ہوا ہے اور وو کامرس سے پروڈکس وغیرہ آ رہی ہیں اباؤٹ کا پیج ہے اور کانٹیکٹ کا پیج بھی ہے آپ کے پاس جتنے بھی پیجز آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے یا جس طرح بھی آپ کو یہ سائٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ ایز اس کمپلیٹلی ایمپورٹ ہو جاتی ہے آپ کے پاس اس کے بعد یہ سارے پیجز ایلیمنٹر سے بنے ہوتے ہیں آپ ان کو پھر ایلیمنٹر کے ساتھ ایڈٹ کر کے اپنا کانٹنٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں یا تو آپ سنگل پیج ایمپورٹ کر سکتے ہیں یا آپ کمپلیٹ سائٹ ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہ دونوں اپشنز آپ کے پاس ایویلیبل ہوتی ہیں جیسے کہ یہ اب آؤٹ اور کانٹیکٹ آپ صرف اب آؤٹ کا پیج چاہ رہے ہیں یا صرف آپ کو یہ کانٹیکٹ کا پیج پسند ہے تو آپ اس کو سنگل پیج کو بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم کمپلیٹ سائٹ ایمپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ کمپلیٹ سائٹ کے بٹن پر کلک کر دیں اور اس کے بعد یہاں پر کچھ آپشنز ہیں آپ ان کو چیک ہی کریں کہ آپ اگر پوری سائٹ ایز اس سیٹنگز کے ساتھ بھی امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ان کو چیک کریں اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اور ٹیمپلٹ پہلے امپورٹ کی وہ آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کوئی اور امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس باکس کو بھی چیک کر دیں تاکہ وہ پریویسلی امپورٹڈ ٹیمپلٹ اور اس کا ڈیٹا وہ ڈیلیٹ کر دیں اور نئی ٹیمپلٹ ہمارے پاس امپورٹ کر دیں امپورٹنگ ٹائم لگتا ہے آپ اس پہ کلک کر کے بس ریلیکس ہو جائیں تھوڑی دیر کچھ منٹس لگیں گے کچھ منٹس میں یہ ٹیمپلٹس اور یہ سارا ڈیمو ڈیٹا آپ کے پاس امپورٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ فردر کام کر سکتے ہیں اور یہ اس کے دوران جتنے بھی اس پروسسس کے دوران جتنے بھی اس ٹیم کو اس ڈیمو کو اس ویب سیٹ کو ریکوائیڈ پلگنز ہیں یہ سارے وہ پلگنز بھی انسٹال کرے گا جیسے وو کامرس وغیرہ اور جو بھی پلگنز اس ٹیم میں اس ڈیمو ویب سیٹ پر یوز ہوئے ہیں وہ سارے پلگنز یہ انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کرے گا اور آپ کا کانٹنٹ امپورٹ کرے گا اوکے تو آپ کی ویب سیٹ سکسیسفولی امپورٹ ہو چکی ہے آپ ویو سیٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کی ویب سیٹ کا پریویو دے گا تو آپ دیکھیں ایز ایز ایگزیکلی پوری ویب سیٹ ہمارے پاس ریڈی ہے اور اب ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے لوگو چینج کرنا ہے پکچیز چینج کرنی ہے کہیں ضرورت ہے ٹیکس چینج کرنا ہے آپ پروڈکس میں دیکھیں تو آپ کے پاس سب پروڈکس بھی آ رہی ہیں وو کامرس انسٹالڈ ہے اور ایسٹرا آلیڈی وو کامرس کے پیجز کو بڑا اچھا انہوں نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ آپ کارٹ کے پیج پر جائیں اور ویو کارٹ کریں تو آپ دیکھیں گے یہ بڑا خوبصورت ڈیزائن آپ کے پاس کارٹ کے پیج کا اور چیک آؤٹ کے پیج کا یہ دیکھیں خوبصورت ڈیزائن آپ کے پاس اور اس کے علاوہ یوزر کے ایکاؤنٹ کا پیج بھی بنا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ ایسٹرا سٹارٹر ٹیمپلیٹس کو استعمال کرتے ہوئے امیزنگ ویب سیٹس منٹس میں ریڈی کر سکتے ہیں آپ ان کو ایڈیٹ کرنے کے لیے پیجز میں جائیں سارے پیجز کریئٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ یہ دیکھیں اب ہوم کا پیج ہے یہ سارے پیجز ایلیمنٹر سے ہی کریٹیڈ ہوئے ہیں تو آپ ایڈیٹ ویڈی ایلیمنٹر کریں سیمپل اور آپ کے سامنے دیکھیں اسی طرح سے ایلیمنٹر سے ایڈیٹیبل ہے آپ سیمپلی جو آپ نے جو بھی چینج کرنا ہے وہ آپ یہاں سے چینج کرتے جائیں ٹیکس چینج کرنا ہے ایمیجز چینج کرنے ہے کانٹینٹ چینج کرنا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ شاپ کے بٹن کو لنک نہیں لگا ہوا شاپ کے پیج کا تو آپ یہاں سے یہ لنک لگا لیں اس طرح سے سو آن آپ اس میں اپنی جو بھی چینجز آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اب آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو ساتھ چیز یہاں پر بتا دوں وہ یہ کہ آپ کو کلائنٹ کی ویب سیٹ کے لیے یا ویب سیٹس تیار کرنے کے لیے ہائی کوالیٹی کے ایمیجز کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات کلائنٹ پروائیڈ کر دیتا ہے بعض اوقات کلائنٹ کہتا ہے جی آپ اپنی مرضی سے ڈیزائن کرنے اور اس میں ایمیجز لگائیں تو ہائی کوالیٹی کے ایمیجز جو کہ فری بھی ہوں اور کمرشلی آپ یوز بھی کر سکیں ان کے لیے آپ کے پاس کچھ سائٹس ہیں ان کے میں ویڈیو کی رسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ کورس کے پیج پر اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میٹیریلز کی ٹیب میں آپ کو ان ساری ویب سیٹس کے اور ریسورس کے کچھ لنکس میں پروائیڈ کر دوں گا نورملی جو دو میجر سائٹس ہیں وہ ہیں پکزا بے ڈاٹ کوم اور پکزز ڈاٹ کوم ان دو ویب سیٹس سے آپ کو بڑے خوبصورت ایمیجز ہائی کوالیٹی اور رائیلٹی فری کمرشل یوز کے لیے مل جاتے ہیں ایسے یہاں پر اگر ہم اورگینک سارچ کریں تو آپ دیکھیں آپ کو اورگینک سے ریلیٹڈ ایمیجز یہاں پر مل جائیں گے سو اون آپ یہاں سے ایمیجز بڑے ہائی کوالیٹی کے ایمیجز آپ کو ملتے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے پکزل بھی ہے یہاں پر بھی اگر ہم اورگینک سارچ کریں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس بڑے خوبصورت ایمیجز آ جاتے ہیں جن کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ ان کو کمرشل یوز کر سکتے ہیں اپنی ویب سیٹس کے لیے جیسے کہ یہ اس سیکشن میں اگر ہم بیگراؤنڈ میں آئیں تو بیگراؤنڈ میں آپ کے پاس کلر لگا ہوا ہے اگر آپ کو پکچر لگانا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ اورینٹیشن بھی سیلیک کر سکتے ہیں ہم اس کو ہوریزونٹل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اوریزونٹل ایمیجز ہی دکھائیں اگر یہ پکچر ہم لیتے ہیں اور اس کا آپ سائز سیلیک کر سکتے ہیں کس سائز میں آپ کو چاہیے میں لارج میں ہی ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور اس کے بیگراؤنڈ پر ہم ایمیجز لگاتے ہیں اور اس کی پوزیشن ایڈجیسٹ کرتے ہیں سائز اس کا کور کرتے ہیں بیگراؤنڈ آور لے بھی لگائی رہنے دیتے ہیں اور بیگراؤنڈ آور لے میں ہم وائٹ کلر کرتے ہیں ایمیجز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور دیکھیں ایک بڑا خوبصورت نائس بیگراؤنڈ ایفیکٹ آپ کے پاس آ گیا اس ایمیجز کے ساتھ اور لوگو بغیرہ آپ نے چینج کرنا ہو تو آپ اپیرنس میں کسٹمائز میں سیمپلی میں نے آپ کو آرڈی ایکزسٹنگ لاسٹ لیکچر میں ایسٹرا کی سیٹنگ ساری بتائیں ہیں آپ سیمپلی اپیرنس میں کسٹمائز میں ہیڈر میں جا کر یہاں سے سائٹ ایٹنٹیٹی میں لوگو بغیرہ اپنا لگا سکتے ہیں تو سو اون اس طرح سے آپ ایسٹرا سٹارٹر 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 ٹیمپلیٹس کو یوز کریں اور اور ریڈی میڈ ویبسیٹ سے امپورٹ کر کے اس کے بعد آپ یہ سکل کو سرویسز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پندرہ بیس ڈالر میں پچیس ڈالر میں پچاس ڈالر میں ایک سیمپل ویبسیٹ کسی کلائنٹ کو فائیور وغیرہ پر کیونکہ فائیور پر آپ کو پتہ ہے نارمل چھوٹے جابز ہوتی ہیں آپ پانچ دس بیس ڈالر پانچ ڈالر میں سیمپل سائٹس سیمپل تو نہیں انہیں کہہ سکتے یہ کافی اٹریکٹیو اور ہائیلی ڈیزائنڈ ویبسیٹس ہیں بجٹ کے حساب سے یعنی کہ کلائنٹ کا بجٹ کم ہے تو آپ کو ایک لی بجائے اس کے اس کو ریڈیزائن کرنے بیٹھ جائیں اس قرائے سے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سٹارٹر سائٹس کو سٹارٹر ٹیمپلیٹس کو استعمال کریں اور آپ کو ہر قسم کی ٹیمپلیٹ یہاں پر مل جائے گی ہر نیچ سے ریلیٹڈ بزنس سے ریلیٹڈ اور شاپ سے ریلیٹڈ جیسے کہ یہ وہ کامرس کی ہم نے ایک دیکھی ہے ٹیمپلیٹ تو اس طرح سے آپ کو کافی ٹیمپلیٹس مل جائیں گے تو اس لیکچر کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو مزید کوک ٹیپس اور کوک سائٹس کریئٹ کرنا سکھاتے ہیں